بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ساکیب 1056 اور آپ کو میں آج بتاؤں گا کہ 2018 میں اور 2019 میں آپ کو کون سا آئی فون بائے کرنا چاہیے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پہلے میرے پاس دو آئی فون 6s ہیں اور یہ آئی فون 5 ہے آئی فون 5s بھی ہے اور آئی فون se بھی ہے تو آپ کو سب سے پہلے چیک کرنا چاہیے کہ آئی فون سیلڈ ہے یا نہیں ہے تو آئی فون سیلڈ چیک کرنے کیا طریقہ ہے سب سے پہلے ہم آئی فون 5 اٹھائیں گے ٹھیک ہے آئی فون 5 کو ہم دیکھنے کے لیے یہ سیلڈ ہے یا نہیں ہے سب سے پہلے ہم اس کے سکرو دیکھیں گے اگر سکرو پورا ہے تو بہتر ہے لیکن آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ سیلڈ ہے یا نہیں اور یہ آپ کو ایسے پتہ لگے گا کہ یہ یہاں سے سکرین دب تو نہیں رہ گئی یہ دیکھیں یہ ہے انسیلڈ پیس تو اس کی سکرین دب رہی ہے یہ انسیلڈ موبائل ہے تو اس کی سکرین دب رہی ہے یہاں سے بھی دب رہی ہے کہیں سے بھی تو اس کا مطلب ہے انسیلڈ ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو انسیلڈ موبائل لیکن پرفارمنس سے اچھی ہونی چاہیے سب چیزیں چیک کر لیں کیمرا وغیرہ اور کنڈیشن وغیرہ جو بھی آپ دیکھتے ہیں اب ہم آتے ہیں آئیپل 6s پر 6s پر اس میں ایک فالڈ ہے LCD فالڈ ہے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں یہاں پہ اندھیرہ آ رہا ہے یہ LCD کا فالڈ نہیں ہے یہ اس کی بورڈ میں مسئلہ ہے یعنی کہ بورڈ میں کام ہوا ہوا ہے یہ LCD کا فالڈ نہیں ہے یہ موبائل کے بورڈ میں فالڈ ہے یعنی کہ جو اس کی لائٹ ایسی وغیرہ ہوتی ہیں اس میں یہ لائٹ پوری نہیں چل رہی ہے تو یہ آپ کو یہ بھی چیک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ چیک کر لیا آپ نے کیمرہ چیک کر لیا سب چیزیں چیک کر لیں اس کی بیٹری پرفارمنس چیک کر لیں آپ بیٹری میں جا کے یہ موبائل آن کے اصل ہی نہیں آ رہا ہے یہ تھوڑی جربات یوز کرنے کے بعد آ جاتا ہے اس میں یہ کتنا پرسنٹ ہے اگر نائنٹی پرسنٹ تک سے اوپر ہے تو ٹھیک ہے آپ لے سکتے ہیں موبائل سکتے ہیں اور نہ ہو تو تو اس کا ملکہ بیٹری کا مسئلہ ہے بیٹری خراب ہے لیکن بیٹری اتنی بہنگی نہیں ہے 1800 روپے کے مل جاتی ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ چیک کرنا ہے سائلنٹ بٹن والیم بٹن اس کا فنگر پینٹ سب چیک کر لیں آئیکلاوڈ نہیں ہونے چاہیے سب سے بہتری سب سے جو ہے مینچ آئیکلاوڈ ہے آئیکلاوڈ اگر اس میں لگاوا تو آپ کے لئے موبائل بیکار ہے آئیکلاوڈ نہیں لگاوا اس لئے سائلنٹو آئیپون لکھا ہوا آرہا ہے یعنی کہ آپ کو اپنی آئیڈی دالنے ہوگی آئی فے چیک کر لیں آئی فے کے اگر یہ اپنے موبائل میں بھی آپ چیک کریں جو آپ لینے جائیں او لیکس وغیرہ سے کہیں سے بھی بائے کرتے ہیں تو یہ اپنے موبائل آپ کے بعد جو موبائل ہے اس میں بھی چیک کریں کہ آئی فے کے کتنے آرہے ہیں کتنے سپورٹ آرہے ہیں کتنے سگنل آرہے ہیں اور اس میں بھی چیک کریں اگر برابر ہے تو ٹھیک ہے اگر کمی پیشی ہے تو اس میں وائفے کے سگنل کا ایشو ہے اب ہم وائفن سکس گولڈ پر آئے گاتے ہیں یہ بھی انسیل موبائل ہے دیکھیں یہ پریس ہو رہا ہے یہ بھی انسیل ہے اس کا ملاب انسیل ہے اس کا ایک سکرو بھی غائب ہے آپ کو بتانے کا عزید بھی giver ہے یہ طریقہ ہے کہ آپ کو دیکھیں کہ آپ کو بائے کرنا اور آئی فون تو آپ کو بڑا موبائل لینے ضرورت نہیں آئے فون ٹین آئی فون ایٹ آئی پون سیون اس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو لینے کیونکہ اس مرے سپیڈ میں زیادہ کچھ فرک نہیں ہیں زیادہ فرک نہیں ہے آئی فون 5 آئی فون 5 آئی فون 6 آئی فون 6 آئی فون 7 سپیڈ کا زیادہ فرق نہیں ہے بس معمولی سا فرق ہے بہت معمولی سا اور کیمرے میں بھی معمولی سا فرق ہے تو آپ کو مہنگت نہ مہنگت نہ موبائل لینے کیا ضرور ہے ایپن ٹین لے لیا آپ نے صرف کے اس میں فیس آئی ڈیا اور اس میں فنگر پرنٹ بھی نہیں ہے اور اس کے لیے آپ ایک لاکھ سا بسا لاکھ زائے کر رہے ہیں اس میں آپ چار پانچ موبائل آرام سے آ جائیں گے ایپن سکس تو ایپن سکس لے لیں اگر ایپن سکس 3 ڈی ٹچ آئی تو ایپن سکس لے لیں تو اس میں یہ بتانے کے بتانے کا ذہم ہو تھا آپ کو کہ کس طرح آپ کو لینا ہے اگر انسیڈ موبائل ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ تھوڑا ریڈ اس کے گری جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کو چیک کریں پرفارمنس کی اگر ہنگ ہو رہا ہے کہیں بھی اور اس کو آن آف کر کے دیکھیں اس کو دو تین بار کم سے کم دو بار ریسیٹ کریں ریسیٹ فیکٹری شیٹنگ کر کے دیکھیں اگر اس میں بعض لوگوں نے اس کو انلوک کر آیا ہوتا ہے اس کے سوفٹر کے ذریعے تو وہ پھر وہ ایکٹیویٹ نہیں ہوتا موبائل سیم جے بھی اس کی لاناکہ ایکٹیویٹ کرنا پڑتا ہے تو وہ آپ ریسیٹ کریں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو اس کا ایم یہی آئی فون آئی فون کی سائٹ پر دال کے دیکھنا ہے کہ اس میں کوئی بلیک لیسیٹ تو نہیں ہے یا اور کوئی مسئلہ تو نہیں ہے جتنا اس میں لکھا ہوا ہے جیسے چونسٹ ڈیوی ہے تو چونسٹ ڈیوی آنا چاہیے اس کا آئی میاں آپ ڈالیں آئی فون آئی میاں چیکر پر جا کر اس کا آئی میاں آپ ڈال کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کوئی چوری کا نہیں ہو چوری کا نہ ہو یا چوری کا ہو مبائل یا جو بھی ہو اس میں پتہ آپ کو بتا لگ جائے آئی فون ڈوٹ آئی میاں آئی فون ڈوٹ آئی میاں چیکر پر جا کر بہت ساری سائٹ ہیں چار پچ سائٹ آرام سے آپ کسی بھی بھی چیک کر لیں آ جائے گا آرام سے آپ ٹھیک ہے تو آئی فون میں موبائل کا شوق ہے تو میں آئی فون 5 5s بھی رکھا ہوا آئی فون اسی بھی رکھا ہوا ہے 6s بھی رکھا ہوا ہے بس تو آپ کو بتانے کا یہ ہی تھا کہ آپ موبائل لیں تو دیکھ کر لیں اس میں بھی تھوڑی سی ہلکی تھی ہینگنگ کا ایشو ہے اس کو آن کر کے دیکھ لیں آف کر کے دیکھ لیں اسے کیا بھی یہ بائٹ ڈسٹڈی ہے نا تو آپ جب یہ آپ اس میں دیکھ لیتے ہیں اب جیسے ڈسٹڈی ہے آپ اس کو آف کریں گے اس میں اس میں بورٹ میں بھی ایشو ہے بیٹری کا بھی ہے اس میں بیٹری کا یشو نہیں ہے بورٹ میں ایشو ہے کیونکہ جب میں یہ آف کر کے آن کرتا ہوں تو یہ یہاں پہ ایک پرسن شو کرتا ہے جیسے کہ ابھی میں آن کروں گا تو آپ کو پتہ لائے گا اب جیسے میں بتا رہا تھا آپ کو اگر یہ ڈسٹڈی بلیک ہے تو جب یہ آپ آن کریں تو بلیک ہی آنا چاہیے اس کا جب بیک گراؤنڈ دیکھیں بلیک آ رہا ہے بلیک بیک گراؤنڈ بلیک ہے اس کا مطلب ہے کہ سی ٹھیک ہے اس کی یعنی کہ کوئی چیز کیسی ہوگا چینج نہیں ہوئی پیچھے کی بہتے گھو بھی سکتی لیکن آپ وہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کا سیریل نمبر آئیم یہ یہ میں جو اس میں اور اندر چیک کر سکتے ہیں بھارا لیے یہ ایسا نہیں اس میں کہ آپ نے موبائی موبائل میں آپ نے بلیک کس لگا لیے اس کا سب نہo ہے اس میں اور اس میں بھی ایس ایک اگر یہ بلیکسگین ہے تو یہاں پہ وائٹ آئے گا یہ بلیک گراؤنڈ بیگراؤنڈ بلיא گا ہیں اس میں ہے تو یہ سب چیزیں چیک کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیتے وقت اب اپنا جو ہے کالنگ وغیرہ سنسر سب چیک کر رہے ہیں اس کے کالنگ سنسر ایسے چیک ہوگا 1 1 2 پہ آپ نے ملا دیا کالنگ سنسر کام کر رہے ہیں یہ تھی ویڈیو آپ کو بتانے کے لیے اگر کوئی چیز اس میں کمی پہشیر ہوئی تو کامنٹ میں بتائیے لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور میں نے اپنا تجربہ شیئر کیا اس میں اور بھی کچھ پوچھنا تو آپ کمنٹ میں پوچھ ساتے ہیں تو آپ نے اس بان کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ